سڑھوڑا کھیل سٹیڈیم میں چل رہی کرکٹ پرتیوگتہ کے دوسرے دن سڑھوڑا 11 اور آئی ایم سی انڈیا میڈیا سینٹر کے بیچ میں ایک میچ کھیلا گیا میچ کا سبھارمب سیری سیو گڑھے سیو منڈل کے آدھیکس نریس بکسی دوارا کیا گیا انہوں نے دونوں ٹیموں سے پریچے پرابت کیا وے ٹاؤس کیا دوسرے دن کے مکھیاتی تیسے نریس بکسی جی دونوں ٹیموں سے پریچے پرابت کر رہے ہیں اسے پہلے پترگاہ نریس بکسی جی ملادیوں سے ملاب کرتے ہوئے بہت آشیر آشیرواد ہے نریس بکسی جی کا اب ٹاؤس کیا جا رہا ہے یہاں پہ ارے سبکسی جی ٹاؤس کروا رہے ہیں چلو ہاں جی پردان جی آپ ٹاؤس جیتے ہیں کیا نیڈا لیا پھر آپ نے بھی ابھی سلا کریں گے تو آئی ایم سی کے ادھیک سبھی سلا کریں گے چلیے جی ایم سی نے بیٹنگ کرنے کا نرنے لیا ہے سڈورا ٹیم جو ہے فیلڈنگ کرے گی ہاں سا رہے ہیں جی پھر کیا لگے گا اب انہوں نے بیٹنگ کر رہے ہیں ہم تو چاہتے ہی بولنگ تھے پہلے جو پچھ میں مویسٹر ہے تھوڑی دھوپ لگکے وکٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ٹائم تک جو ہے بول اچھا اٹھے پہلے مطلب پیلڈنگ کے پہلے سوچ رکھی دیا آپ نے آج کس کی چلکیاں سٹیٹ نیو سیمٹی ون پر آپ کو پرسائط کی جائیں گی بولر نیم سسی سسی بیسل کی جو پہلی دس رینکنگ ہے ورلڈ کلاس بلوں گی ان میں دس کے دس ہمارے آئی ایم سی سے جڑے ہوئے ہیں خود میرا نمبر تیسرے نمبر پہ ہے بلکار سنگھ جانے مانے بلے باج سٹرائک پر راتی صاحب امپیار اور گولر سسی لگ امپیار ابھی کوئی نہیں ہے لگ امپیار ساجی لگ امپیار دون سٹرائک پر ہیں دنیس کمار سسی رائیڈ ڈراؤن ڈسٹم اپسم سے باہر اور وائیڈ میچوں میں ہم پیارنگ کرتے ہیں ہم نے دیکھا ان کو اپسم سے باہر کھیلا کور چھتر میں سڑھوڑا سڑھوڑا 11 اور پترگار 11 کے بیچ میں یہ جبردست میچ لیکن ابھی تک پترگار 11 جو ہے جم چکے ہیں دونوں بلے باج بلگار سنگھ اور دنیس کمار دیکھیں گے ان کو نزدیک سے جا کے بولنگ کی جیمواری جو ہے سنجے راتھی اٹھائے ہوئے ہیں جو کی ٹیم سڑھوڑا 11 کے کیپٹن ہیں اب دیکھ سکتے ہیں سنجے اساونے بلکار سنگھ اپسم سے بہار چوک ہوئی یہ ہے جائے کسن جائے کسن سے بھی چوک ہوئی دنیس کمار اس وقت بلے باجی پر ہے سنجے راتھی اپسم سے باہر کھیل دیا وکرم سنگھ کی ہاتھ میں بول کوئی رن نہیں ابھی تک کوئی گیندباز اتنا پر بھاو نہیں چھوڑ پا رہا ہے ساتھ پال جی کی تیسری آگ بیکس مہم پالر پر ایک بار پیٹ سنجے راتھی اپسم سے باہر ایک رن کے لیے کھیل دیا چار رن کے لیے باؤنڈری سے باہر الکا سا پس کیا ابھی چار رن دور ہیں تین ہو سکتے تھے دنیش کمار بیٹنگ پر نظریں لگوا کے جم چکی ہیں سنجے راتھی ہلکا سا پلیٹ کیا بیکرم سنجھ تیار بلکار بلکار سنجھ اٹھا کے پھیک دیو اس کو میڈان میڈوڈوڈ کی شتر سے ایک رن نہیں ملے گا لوکیس کمار نے اس کو پھیلڈ کیا ایک رن نہیں ملے گا یہ وال ایک رن دنیش کمار اب پہلی بار سامنا کریں گے بیکرم سنجھ کی اپس بھی گین کا کرویندر سنجھ تھوڑی سی رائے دیتے ہو ان کو بیکرم سنجھ تیار سامنے تیار دنیش کمار اپس تم سے باہر وائیڈ بال کا ایسارہ امپائر سادیز نے وائیڈ بال کا ایسارہ دیا ایک رن کے لیے سے پہلے کہ اسونی کمار اس کو پھلڈ کریں گے ایک رن ہی ملے گا دنیش کمار کو ملے گا چھوٹے سے فیلڈر کو دیا ہوا ہے آئی ایم سی کے کیپٹن ساوی سیٹ کمنٹری کر رہے ہیں دیکھ سکتے آپ خود ہی کمانڈ سنبھالی ہوئے کمنٹری کے بکرم جید بولنگ کے لیے تیار آپ کو ملاتے ہیں بلکار راپیل اس وقت پوری سوچ میں ہیں دیکھئے ایسا بھی بلکار کی نکاہیں جم چکی ہیں بہت 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 دیکھ سکتے ہیں بلکار کیا کمانڈیٹر کے روح میں سٹیم بھوم کم میں ہیں اور ہمارے سنیل جی ایسا بھی تیاری میں ہیں اور یہ آؤٹ ہو گئے اس دورانے کے بلے باج آؤٹ ہو گیا ہے اس دورانے کے بلے باج پہلا بگٹ جو ہے سڑورا ٹیم کو مل گیا ہے ایم سی کو ہو گیا ہے منیش کمار سامنے اور پہلے گیند کو پوسٹ کر کے ایک رن کے لیے اپنا خاتہ کھول دیا ہے منیش کمار نے جنیش کمار جمع ہوئے ہیں جنیش کمار سامنے کریں گے اور کرم کی گیند کا ہواین بول لیکسٹم سے تھوڑا بیٹ اور وائٹ بول جنیش کمار آؤٹ ہو کر آ رہے ہیں کیس دے دیا انہوں نے سچی نے بہت جبردست کیس کیا سکھ بیر جو پڑا سکھ بیر جی اب بیٹنگ کی جیمواری سکھ بیر جی کے اوپر ہے اب ساتھ دینے کے لیے دینیش کمار کا وہ اب کریج پر پہنچ رہے ہیں کر لیتے ہیں انیل جی اب تک کے کھیل سے کیا آپ کے کیا بیچار ہے کس کا پرڑا باری ہے ہمارے جو بولر تھے تھوڑا سا جھلی پولنگ کے لیے لیکن اب تھوڑا کنٹرول کیا ہے بولنگ پہ کافی دنوں کے بعد تھوڑا پیچھ کیسی لگ رہی ہے پیچھ پڑا پیچھ تھوڑی جھلی ہونے کے لیے سلو ہے سلو ہے رام سے آرہی ہے بیٹ پہ پوری آرہی ہے بیٹسمن کے بولر کے لیے زیادہ بینے ٹھیک 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 لوکیس کمار پہلی بار سامنے ہیں دینیش کمار کے لوکیس کمار چھوڑ ہو گئے لیکن وہاں پر پونیت ہیں دو رن چوکا ہو سکتا تھا لیکن دو رن آؤٹ فیل کمجور ہے سامنے لوکیس اٹھا کے پھینکے تیر بولڈ ہو گئے دیکھ کتنا کلین بولڈ ہو گئے اٹھین جی صاحب تک کے میچ پر کیا بھی چاہ رہے ہیں کس کا پلڑا بھاری ہے سر بہت اچھا نایا چل رہا ہے جی جی ہمیں لگتا ہے ہماری بیٹنگ تک بول اچھا اٹھنے لگ جائے ٹھیک بات سب کامنا آئے ناو سٹریکر پر دینیش کمار جی سے بھی بات کر لیتے ہیں دینیش کجی کتنا سنتوشت ہے آپ اس کے پیچ سے پیچ میں تھوڑے نمی تھی سر سوڑی میں جی 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 اور بول تھوڑی رکی آ رہی بیٹ پر اپنے آ رہی تھی تو گیند باجی اچھی ہے گیند باجی اچھی ہے آپ کے بلے باجی بہت اچھی ہے بہت بڑی ہے دینیش کمار جی اچھی بیٹنگ کرے سنیل کمار اب سامنے آ چکے ہیں سنیل کمار اس وقت سامنے آ چکے ہیں اس وقت اچھے آل راؤنڈر ہیں اچھے بلے باج ہیں سنیل کمار سامنے ہیں لوکیس پہلی بال کو اٹھا کر دیا بال باؤنڈر کی طرف جا رہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ چارن ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن ابھی دور ہے اور کیول سنیل کمار کو دو رنوں سے سنتوش دو رنوں سے سنتوش کرنا پڑ گیا سنیل کمار نے آتی اپنا خاتہ کھول لیا ہے اچھی بیٹنگ کے لیے جانے جاتے ہیں سنیل کمار سنیل کمار تیار سامنے لوکیس کمار ایک بار پھر لوکیس سامنے یا سنیل اچھی بول لیکن اس نے اس کا سمبان دی آٹھ آور ہو چکے ہیں چھا سٹرن اس وقت ہیں آئی ایم سی کے وکرم سیگھ سامنے دینیش ہوا میں بول لائک ستم سے چوک کر گئی وائیڈ بول کا اصارہ بھی ہے ڈبل ہو گیا ایک بھائی کا ایک وائیڈ کا پہلی بار سامنے ہیں سنیل کمار وکرم سنگھ کے اب سنیل کمار پہلی بار سامنے کریں گے اور پس کر دیا سکیر لگم پیر کے طرف سے دو رن تو کم سے کم ہم اس سے پہلے سنیل کمار کو تھرو کریں گے دو رن اس دوران پورے کر لیے سنیل کمار نے سنیل کمار کے پر پھر تیار ہیں سامنے ہیں وکرم سنیل کمار تیار نہیں تھے اس کانڈ سے تھوڑا منہ کیا نو نے سنیل کمار سامنے ہیں وکرم ہوا میں اٹھا دیا ہے دیکھیں آسمان پر کوئی بھی کھلاڑی نیچے موجود نہیں دو رن بہت بڑی اڑنگ سے لے لیے دو رن لینے میں کامیاب ہو گئی سنیل کمار اور ورث رو گیا ایک رن ایکسٹرے سے لگیا ایک بھائی پر تین رن بن گیا دینیس کمار سامنے اور بہت ایک معاملہ کلیر معاملہ بہت نزدیک کا معاملہ تھا دینیس کمار سامنے تیار ہیں وکرم ہوا میں بول پس کر دیا کبھل ایک رن سے سنتوز کرنا پڑے دینیس ہوا میں بول بانڈر کی طرف جاری ہے چارن کے لیے چارن بہت بڑیہ دینیس کمار گئی بہت اچھا سٹروک چارن دینیس کمار سامنے ہیں دینیس کمار کے اور یہ ایک سنک بہت بڑیہ سنک آؤٹ ہو گئی دینیس کمار اچھی جزمنٹ کا نمونہ دیا وہاں پر کلین بولڈ نہیں بلے سٹ کر آئی دینیس کمار اب نئے بلے باز ہیں دینیس کمار اب ان کے کندوں پر آئی ایم سی کا دارمدار ہے اچھے بلے بازی کرتے ہیں پر دینیس کمار پہلی بار اب کمانڈ سنبھالیں گے سامنے ہیں دلیپ دلیپ کے سامنے پونی تیار اور بہت سوڑ بول باؤنڈر کے باہر چارن کے لیے بہت سوڑ بول تھی گردیب کمار اب سامنے ہیں لوکیس کمار کے سامنے گردیب سنگھ یہ دیکھیں گردیب سنگھ اسٹانس لے لیا اور لوکیس کمار ادھر تیار باہر ہے گردیب بھی لیکن جھیک مار دیا ہے پیچھے کسی نے اب دیکھیں تیار لوکیس بہت بڑیا لیکس ٹیم کی طرف ایک رن سے سنتوس گردیب سنگھ نے ہاتھے ہی جو ہے سنگل سے اپنا خاتہ کھول دیا گردیب نے سامنے سنیل کمار سنگل سے ساپنید اس کر دیا ایک رن کے لئے سو رن پورے ہو گئے ہیں سوٹ آئی ایم سی کے سو رن پورے سامنے ہیں پونیت اور بہت بڑیا کیچ بہت بڑیا کیچ لیا ہے سنیل کمار کا اور کھرکار سنیل کمار ایک اچھی بیٹنگ کے بعد واپس جا رہے ہیں دبے قدموں سے اچھی بیٹنگ کی لیواز پرباکر جی ٹیم کے وائس کیپٹن ہے بہت اچھے انسان اس ٹیم کی کپٹانے بھی کر رہے ہیں بہت بڑی جمعہاری کے ساتھ گردیپ ہوا ہے بول اور چھے رن کے لیے بانڈری سے باہر بہت بڑیا چکہ لگایا گردیپ سنگھ نے گردیپ سنگھ کا بہت بہترین چکہ تھا یہ گردیپ سنگھ چوک ہو گئی سباکت سباکت کمار بہت اچھی بالنگ اس وقت کرا رہے ہیں برباکر سرما جی کو لگا تردو بڑی پریسان کیا ہے آؤٹ 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 ہو گئے بہت اچھی ویڈے کی پر انیل کمار دوارا ہاں پر رکھی گئی برباکر سرما جی آگی بڑھ کر مارنا چاہتے تھے بہت جبردست بہت جبردست بہت آل راؤنڈر ہیں گردیب سنگھ نے بہتری نبی چھکا لگایا تھا جم چکے ہیں گردیب سنگھ بہت جبردست دھماکے پون بیٹنگ کر رہے ہیں گردیب سنگھ سامنے بیٹ ہوئے تھوڑا سا چودہ وار کی سماپتی ہو چکی ہے گردیب سنگھ لگاتار جمع ہوئے ہیں اچھے چکے لگا چکے ہیں وہ دو چکے گردیب سنگھ کے کھاتے سے نکل چکے ہیں ہوا میں بول لیکن کوئی بھی کھلاڑی وہاں پر موجود نہیں ہے ایک رن لیا پندرہ ماہ بر چل رہا ہے یہ سمیر سامنے سمیر ہے اس بار یہ دیکھ سمیر کھلاک سمیر جس کر کے سنگل لے لیا آج گردیب کے ساتھ ساتھ دے رہے ہیں سمیر جو ہاتھی وہ بھی ایک اچھے پلیر کے روم میں جانے جاتے ہیں اور سنیل ہمارا سا جنگھ موجود ہے ان کا ماننا ہے کہ ابھی ہمیں اور چکتاں سکھوں کی بارش دیکھنے کو بلے گی بہت اچھی اپسٹم سے باہر اور اس کے ساتھ وائیڈ بال کا اشارہ وائیڈ بال پندرم آور چل رہا ہے یہ چند گندے ہی سیس ہے اس میچ کی گردیپ سامنے ہیں پونیت بہت کلوز سے دیکھئے پونیت بہت بال اور لیکسٹم سے اندر آئی بہت اچھی بال کہی جائے گی بہت بھیٹ Housing بہت 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 جائے گی ہے بہت بہت CB سمیر چوہان انتیم آور کو پھیس کریں گے لاسٹ آور ہے سمیر چوہان سامنے سنجھر آٹی سامنے لیکسٹم سے باہر اور بیٹ ہو گئے بیٹ ہو گئے جاکی سن دو رن کم سے کم دو رن دو رن لے دیا لیکسٹم سے باہر دو رن لے دیا بیٹ ہمیں بلے باز راپیل امبوج بیٹنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں دبے پاؤں سے گیندے ان کے خاتے میں کم ہی ہیں لیکن اچھے بلے باز جی کے لیے جانے جاتے ہیں آنے کھلاڑی آکتر علی جی کھڑے ہوئے ہیں ادھر کامل سینی جی بہت پیلڈر کے ماسٹر جیکسن جی ہیں آنیل جی ادھر سسی بھائی آسونی کمار جی ادھر بکرم جی پونیت جی چارم اور اچھے بیلڈر اچھی بیٹنگ ہوئی بولنگ بھی اچھی تھی لیکن بیٹنگ چوٹے زیادہ کہوں گا اچھے سکور ہو چکا ہے سمیر اور اور سٹرائک اس وقت آگیا ہے راپیل کے پاس ہم کیول دو گندے سیس ہیں کیول دو گندے سیس ہیں میچ کی اس ایننگ کی راپیل سامنے دو گندے سیس ہوا میں بول ہوا میں بول اور یہ کیچ چھوٹ دیا دو رن کیچ چھوٹ دیا آخری گیند ہے یہ آخری گیند سمیر چوہان کے کھاتے میں ہے یہ دیکھیں سمیر چوہان ویڈے کی پر بہت او نزدیک ہوا میں بول اور یہ اور یہ اور یہ ٹیم آور سماپتی ہو گئی آور کی سماپتی ہو گئی راپیل جی جن کو صرف ایک بال کھیلنے کو ملی ہے بیٹنگ کے جیدہ چاہ سنیملا آئی راپیل جی بات کرنا چاہیں گے پیچھ کے بارے بتائیں آج بہت نکلے ڈاؤن پہ آئے ٹیم مینجمنٹ کا کہنا تھا اگر پہلے مو کا ملتا تو لمبے لمبے دکھاتے ان کو آج ایک اچھے آل راؤنڈر ہے چلو بالنگ میں سہی راپیل جی بالنگ میں کریں گے وکرم جی جرہ پیچھ کے بارے میں جنگاری دیں گے آپ اس کے وہ ہے آپ نے بنائے تھا تو کیسے رہی ہے نمی کی وجہ سے تھوڑا ابھی رکھ کے آ رہا ہے بالنگ اور جیسے جیسے اس پہ میچ ہوتا جائے گا آگے بڑھتا جائے گا تو بال بیٹ پرانا چروہ جائے گا سیکنڈ لیننگ میں گیند باجوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کے اپنے گیند باجوں گیند باجوں تھوڑا کافی سمیہ کے بعد آج بالنگ کی تھی جس واجہ سے کافی وائیڈ گئے وائیڈ پہ آج راتھی سر نے انیل آٹھی جی نے جو بہت اچھے ویٹ کی پرہ ہمارے کو شاہج فمبلز کی ہیں اس واجہ سے وائیڈ کے ساتھ ڈبل بھی ہوتا رہا تو یہ اننگ کا چلتا رہتا ہے تھوڑا بہت کافی دنوں کے پاس سبھی بولار نے بول لے کیے لیکن پھر بھی کل ملا کر بہت اچھا افرد راسل ہو رہے لیکن چیز ہونا چاہیے سر یہاں پر وکٹ اچھا کھیل رہا ہے اور امید ہے گریپا جلدی سے دونوں ٹیم میں پیار ہو جائے بہت ہی جبردست بیٹنگ سوارت سنہورہ لیوان کے طرف سے رہی سنجا راٹھی نے بھی لگا تھا ایک چھکا لگایا ہے اور پہلے بھی ایک سکس لگا چکے ہیں اپسٹم سے باہر بال سنجا راٹھی جمعے ہوئے ساتھ میں بکرم اپنر بلے باج آئے تھے بہت اچھی بیٹنگ کا بھول سینی دوارہ کی گئی تھی جیک کسن دوارہ بھی بہت اچھے سٹوگ لگایا گئے تھے پلائٹ بول اور بہت سٹوگ لگایا سنجا راٹھی دوارہ لونگون کے طرف وہاں پر راپیل ایک رن صرف دو رن لے سکتے تھے لیکن نہیں بکرم سامنے سامنے بلکار سنگ سردار جے کے سامنے سردار جی ہی ہیں بلکار سنگ پلائٹر تھوڑی سی کڑ نکال دیا ایک رن کے لیے بہت اچھی سوچ بہت اچھی سوچ بوچ والی بیٹنگ سنجا راٹھی جمع ہوئے ہیں بہت جبردست بیٹنگ نو نے آج کی ہے اور میچ کو لگ بھگ اپنے ٹیم کے پلڑے جھولی میں ڈالے ہی دیا ہے ہوا میں بول تھوڑی سی ہوا میں اٹھا دیا ہے بہت بڑی اڑنگ سے دیکھ کر مارتے ہیں کہ ہاں پر کھلڑی نہیں ہیں بہت بڑی بیٹنگ کے روپ میں سنجا راٹھی نے آج ہاں بھونکانی بھائی ہے بہت اچھی بلے باجی کمال سنی دوارہ بھی کی گئی آج اچھا سٹارٹ دیا کمال سنی نے جیکی سن نے اچھا سٹارٹ دیا اور اس کے بعد وکرم تو صبح سویرے سے ہی لگے ہوئے ہیں سنیک نکال دیا پرشلیم کے طرف سے ورندر تیگی جی دیکھ سکتے ورندر تیگی جی کو پرو کیا اولے گرن آور سماپت ہو گیا دو آور رہ گئی ہیں صرف چوڑا آور کے بعد ایک سو انیس رن ہو گیا چوڑا آور میں بارہ گیندوں پر کیول نو رن چاہیے نو رن چاہیے سڑھوڑا الیون کو میں جیتنے کے لیے دو آور باقی ہیں یعنی بارہ گیندے باقی ہیں اور کیول ماتر نو رن چاہیے چار آور کی لیمٹ ہوتی ہے ایک آب والر چار آور کرے گا باقی تین تین تو وہ لیمٹ پوری کر دی تھی سونیل کمار کے آور پورے ہو گئے تھے اب وہ چوتھا آور نہیں کر سکیں کیونکہ سکھبیر چوڑا باقی انہوں نے بارہ گیندوں پر نو رن چاہیے اور باقی سمیر چوہان سامنے بکرم بکرم سنگ ایک تھوڑی سی پریکٹس کر کے آور سٹارٹ ہے سمیر چوہان بارہ گیندوں پر کیونکہ نو رن چاہیے بہلی گیند اور تم سے باہر وائیڈ بار ایک رن لے لیا دو رن مل گئے سات رن چاہیے میچ ایک طرفہ ہو چکا ہے سڑھوڑا یلیون میچ کو لگوگے جیت چکا ہے بارہ گیندوں پر سامنے سنجا چوہان سنجے لیکسٹم سے باہر بہت اچھا سٹو کھیل دیا ایک رن میچ میں کیونکہ باکی رہ گئی ہیں میچ سے سڑھوڑا یلیون جیت چکا ہے سمیر چوہان اپسٹم سے باہر کور کٹ سوٹ مار دیا چار رن کے لیے بہترین ایک رن چاہیے میں جیتنے کے لیے اور یہ اٹھا دیا اور اس پرکار سے سڑھوڑا کی ٹیم یہ میچ جیت چکی ہے بہت بہت دست بیٹنگ بہت بہت دی رہے ہیں بہت دے رہے ہیں کھلاڑی وکرم جی سنگھ کو من اوپ دی میچ چنا گیا ہے پیترین بلے با جی انہوں نے کی اور آخر کار سڑھورا 11 یہ میچ جیت چکی ہے آخر کار سڑھورا 11 یہ میچ جیت لیا ہے اس میں اچھی بھوم کرنے بھائی سنجر آٹی جی نے انہوں سے بات چیت کریں گے ہم آئی ریٹی جیب کیسا لگا آپ کو کیا میچ کہے بہت اچھا ٹرنامیٹ رہا سر اور جیسا کہ ہمیں شروع ہوا تھا تو یمنا نگر سے میڈیا کی ٹیم تھی وہ زیادہ اگریسیو تھی اور بہت اچھا پردرشن انہوں نے کیا پہلے وکٹ کی ساجے داری پچاس رن کی ہوئی اس کے بعد لگا تھا دو دن وکٹ گرے میچ ہمارے کابو میں آیا شروع میں ہمارے جو بیٹس مین اکتر علی جی اور جیکشن جی اپن کری جی انہوں نے بہت اچھا سٹارٹ دیا اچھے سکور تک لے گئے پہلے تین آور میں تیس رن بنائے اس کے بعد وکٹ بھی اچھا ہو گیا تھا جیسا ہم نے شروع میں آپ کو پتایا تھا کہ لاسٹ میں جو وکٹ ہوگا وہ اچھی بول آئے گی بیٹ بے بول آ رہی تھی کسی پرکار کی دکھت میں ہوئی ہے وکرم جی جی کا بڑا اچھا یوگدان رہا میں نے امیچ ان کو ملا ہے باقی سبھی میڈیا جو میڈیا کے کھلاڑی تھے بہت اچھا پردرشن کھیل باونہ سے وہ سبھی کھیلے ہیں سبتال جی آپ سب کا بہت بہت یوگدان رہا اس میں اتنی اچھی کبریج آپ لوگوں نے کی ہے باقی میں بہت بہت دھنیواز کرتا ہوں ایک بار پھر سے سبھی کا اور پرماتما کرے آگے بھی ہمیں میچ جو ملیں وہ اچھے کھیلنے کو ملتے ہیں باقی اکتر علی جی دیو صاحب ہمارے کنیج جی اشونی جی کمل جی اچھا پرپورمنس دیا جنہوں نے تو ان سب کا بہت بہت دیگر